ہیلو ویورز اس مووی کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بھارت کے ایک چھوٹے سے قضبے میں دو کزن راج اور اریان رہتے تھے راج کے والد اکرم ایک دولتمن اور باثر تاجر تھا جبکہ اریان کا والد وشال ایک نیک عادل اور آجز انسان تھا علمیہ اس وقت شروع ہوا جب اکرم کے لالچ اور غرون نے اسے وشال کا کاروبار کو تباہ کرنے پر مجبور کیا جس کی وجہ سے وشال سب کچھ کو بیٹا اسے میں بپری وشال نے اکرم کا سامنا کیا لیکن اکرم کے غنڈوں نے اسے جان سے مرنے سے پہلے وشال نے اریان سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی بہن ریا کا خیال رکھے گا جو راج سے گہری محبت کرتی تھی لیکن اکرم نے راج کو ریا سے ملنے سے منع کر دیا کیونکہ اسے ڈرتا کہ ان کا رشتہ اس کی ساکھ کو برباد کر دے گا اریان اور ریا قریب ہو گئے اور اریان کی اس کا محافظ رازدار بن گیا جب وہ ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے تو اریان کو احساس ہوا کہ اس کی ریا کے لیے جذبات دوستی سے آگے بڑھ گئے ہیں لیکن وہ اپنے محبت کی اظہار نہیں کر سکا کیونکہ وہ اپنے والد سے کیے گے وعدے کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا راج جو ہمیشہ ریا سے محبت کرتا تھا اپنے والد کے خواہشات کے خلاف بغاوت کرنے لگا اس نے چھپکے سے ریا سے ملاقات کی اور ان کا رشتہ پھر سے جڑ گیا لیکن ان کے خوشی زیادہ تیر دیر تک خائم نہ رہ سکی کیونکہ اکرم کو ان کے رشتے کا علم ہو گیا اور اس نے دمکی دی کہ اگر راج ریا سے دور نہ ہوا تو وہ ریا کی زندگی پر بات کر دے گا ایک علمناک مول پر راج کو اپنی محبت اور اپنی والد کے اپاداری کے درمین انتخاب کرنا پڑا دلشکستہ راج نے ریا کو چھوڑنے کا پیسلا کیا یہ سوچ کر کے یہ اسے محبوظ رکھے گا اریان جو خاموشے سے تکلیف میں مبتلا تھا ریا کی زندگی میں پیدا ہونے والی خلاف پر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ راج کو بلان نہیں سکی وقت کے ساتھ ساتھ ریا کے صحت بگھرنے لگی اور وہ بیمار پڑ گی آخر میں راج کو اپنے غلطی کے احساس ہوا اور وہ ریا کے پاس پہنچا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ریا کے انتقال ہو گیا اپنے عزیزوں اور اریان کے درمیان کہانی کا اختتام اریان اور راج دونے کے دل ٹوٹنے پر ہوتا ہے جو اپنی پیاری ریا کے ان اقصان پر سوگ منا رہے ہوتے ہیں تبیر درمی کا حالے سے بکر رہے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمپکس میں ضرور دیجو اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پر آل